دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے تمام شرائط مکمل ہو چکی آئی ایم ایف سے رواں ماں معاہدہ کی امید ہے آئی ایم ایف سے معاملہ تینا ہونے کی صورت میں قوم سے خطاب کروں گا شہباز شریف کہتے ہیں ہم نے سرکو کا جال بچھایا سی پیک بھی شروع کرایا دھاندری سے آنے والی فستائی حکومت نے تمام منصوبے ٹھپ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں سبززار سپورس کمپلیکس کا دورہ کیا نگران وزیراعظم پنجاب موسی نقوی بھی ہمراہ تھے وزیراعظم نے سپورس کمپلیکس میں دی جانے والی سہوریات کا جائزہ لیا خواتین کے لیے کھیلوں کے علیدہ انتظامات پر انتظامیاں کی تعریف کی وزیراعظم نے ٹینس بھی کھیلی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط خلوص نیت سے پوری کر دی اب معاہدے میں کوئی رکاوٹ نہیں اگر معاہدے میں تاخیر ہوئی تو قوم سے خطاب کروں گا جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام نہیں آسکتا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا سی پیک شروع کیا سابق حکومت نے اقتدار میں آ کر تمام منصوبے ٹھپ کر دیئے نواز شریف کی قیادت میں ملک میں معاشی استحقام لائیں گے نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے سڑکوں کا جال بچھا سی پیک کے منصوبے اربوں ڈالر کے منصوبے چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد کو ضرور سزا ملے گی جو قصوروار نہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا